ہاو ٹو امپروو انگلیش ہینڈ رائٹنگ انگلیش ہینڈ رائٹنگ کو کس طرح امپروو کیا جائے بہت سے سٹوڈنٹس کا یہ مسئلہ ہے سپیشلی جو لو لیول کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا بیگنر کے جو سٹوڈنٹ ہے یا پرائیمری لیول کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بہت بھی فور گوئنگ سٹارٹ لیٹ میں آسکتے ہیں اپنے یہ ویڈیو یہ ڈیالوگ ضرور سنا ہوگا ویڈیوز میں کہ سوشل میڈیا پر سپیشلی فنی جو پروگرامز ہوتے ہیں مزاہیہ پروگرام میں بورا مال جو ہے واکسر اچھی پیکنگ میں بیگتا ہے اگر یہ آپ نے سنا ہوگا اس سے ریلیٹر انگلیش میں ایک سینگ ہے یا کوٹیشن کہ اگر یہ آپ نے سنا ہے تو ترڈ جو ہے نائن ٹین کے سٹوڈنس کو اکثر پڑھا جاتا تھے جب ہم نائن ٹین پہ اب بھی کچھ بکس میں ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتا تو یہ جو کوٹیشن یا پروورب جو ہے یا ایڈیم جو ہے اسے آپ سچویویشنل سنٹینسز کہہ سکتے ہو کہ یہ سچویویشن کے مطابق یہ بولی جاتے ہیں اور یہ اپنے آپ میں ٹھیک بھی ہے تو اسی سے ریلیٹکٹ میں یہ یہ چیزیں میں نے کیوں بتائی کیونکہ آپ کو یہ رائٹنگ جو ہے اس کی ایپورٹس کا پتہ چل جائے کیونکہ جب بھی ایک ٹیچر آپ کی آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ویکلی ہے یا منتلی ہے یا آپ کا جو سالانہ پیپر ہے وہ ہے جب بھی آپ کا وہ پیپر دیکھتا ہے آپ کی پیپر پریزنٹیشن وہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے تو وہ آپ کی مارکنگ میں کیا ہے پھر زیادہ سختی نہیں کرے گا اگر آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے پیپر پریزنٹیشن وہ اچھی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا وہ آپ کا پیپر بس جلی سے چھک کر دے گا اور زیادہ توجہ اس پر نہیں دے گا تو ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اچھا موسٹلی جو انگلیس کی ٹیچر ہے اور انگلیس سٹوڈنس کو ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے وہ ایک سنٹینس کی پریکٹس کرواتے ہیں جس میں اے سے زی تک سارے لیٹرز آ جاتے ہیں تو وہ ہے اس طرح کہ اکویک براؤن فاکس جمپس اور دلیزی ڈاگ اچھا یہ فیفت کلاس تک جس سٹوڈنٹ ہے ان کو تو یہ فور لائن جو ہے یہ نوٹ بوک ریکمینٹ کی جاتی ہے اور وہ ان فور لائن میں ان کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک پہ ہوتی ہے لیکن جو ہی وہ سکس یا سیون سٹینڈر تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کی نوٹ بوک جو ہے وہ اس طرح کی سنگل لائن کی ہوتی ہے تو پھر وہاں وہ سٹوڈنٹ کنفیوز رہتے ہیں وہاں وہ سکائی لیٹرز روٹز لیٹر اور گروس لیٹر جو ہے اس میں وہ مسٹیک کر دیتے ہے تو پہلے یہ لکھ لیتے ہے کہ ہم یہ سنگل لائن میں کس طرح لکھیں گے سنگل لائن میں ہم یہ اس طرح لکھیں گے اچھا یہ جب آپ کو سمجھ آ گیا اب سٹوڈنٹ غلطی کہا کر دیتے ہے جب بھی آپ پہلی بار سنگل لائن پر انگلش رائٹنگ کرتے ہے تو وہ کیا کر لیتے ہے جو روٹ جو لیٹر ہے جس طرح یہ ہے تو وہ اس طرح لکھ دیتے ہے اس کے علاوہ وائی جو ہے وہ بھی اس طرح لکھ دیتے ہے پی جو ہے جمس میں یہ یہ وہ کس طرح لکھتے ہے یہ اوپر تو یہ ایک ٹرک سمجھ لیے کہ آپ کو فون لائن میں ہینڈ رائٹنگ سکھاتے ہوئے اس کی دورانی آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ سنگل لائن جو ہے یہ فون لائن میں کون سا لائن ہے تو یہ ترڈ لائن جو ہے یہ جب ہم سنگل لائن میں رائٹنگ کرتے ہے تو یہ سنگل لائن جو ہے یہ ترڈ لائن ہے فور لائن کی نوٹ بک سے ہم جب یہ discuss کریں گے یا بچوں کو سکھائیں گے تو بچوں کو آپ نے ضرور یہ سکھانا ہے فور لائن میں ہینڈ رائٹنگ کرواتے ہوئے یا پڑھاتے ہوئے کہ آپ جب بھی سنگل لائن میں رائٹنگ کریں گے تو یہ ترڈ لائن جو ہے یہ آپ کی سنگل لائن ہے یعنی یہ سنگل لائن فور لائن میں سے ترڈ لائن ہے تب وہ بچے کیا ہے زیادہ سے جو مستیک ہے رائٹنگ کی لائٹرز کی تو وہ کیا ہے اس میں کمی آ سکتی ہے تو ہم آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے علاوہ میں نے سکائی لیٹر گروس لیٹر اور روٹ لیٹر کیا ہوتے ہے یا لائن جو ہے وہ کیا ہوتے ہے اس پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا وہ جب بچے دیکھیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں گے تو اس کی جو رائٹنگ کے جو مسٹیک ہے وہ کافی حد تک اس میں کمی آ جائے گی